حامد میر کو ٹویٹ کرنا مہنگا پڑ گیا سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار حامد میر اور اوریا مقبول جان میں تھن گئی حامد میر نے سابق وفاقی وزیر اور پیپلز پارٹی کے رہنما رانہ فاروق سعید کی پریس کانفرنس کا ایک کلپ شیئر کیا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میاں ساکب نسار پنجاب یونیورسٹی لاؤ کالج میں پیپلز سٹوڈنٹ فریڈیشن کے صدارتی امیدوار تھے لیکن جب ان کے والد کو جج بنانے کا فیصلہ ہوا تو انہوں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا اور ظلفکار چیما بلا مقابلہ صدر بن گئے اسی پر رد عمل دیتے ہوئے اوریا مقبول جان نے کہا کہ حامد میر صاحب ٹویٹ سے پہلے تحقیق کر لیا کریں ہم یونیورسٹی میں تھے ظلفکار چیما کے الیکشن جنوری انیس سو ستتر میں ہوئے تھے جب بھٹو اروج پر تھا ساخب نسار بھی وہیں تھے اور جمعیت کے خلاف بہت نعرے لگاتے تھے ان کے والد میاں نسار احمد کو بھٹو نے انیس سو چوہتر میں جج بنایا تھا اور زیا نے انہیں کنفرم نہیں کیا تھا چیما بھی بلا مقابلہ نہیں جیتا تھا بلکہ مخالف بری طرح ہارا تھا رانہ فاروق کے جھوٹ کو آپ نے پتا نہیں کیوں آگے کر دیا آپ تو خود اس دور میں اپنے والد کے ساتھ ہوسٹل نمبر آٹھ کے وارڈن والے گھر میں رہتے تھے موسیقی